دس روپے کی برف پانی سے بھرا وارٹر کولر وی سی آر وی سی پی گھوڑے کی ٹاپ فجر کے وقت گلی میں سے گزرتے کسی بابے کے دروت شریف پڑھنے کی آواز روشندان ہینڈ پمپ کلم دوات ہولڈر جی کی نب تختی گاچی بستہ چھٹیوں کا کام لکیروں والا دستہ دستے پر اخبار چڑھانا مارکر ہاشیہ خوشخطی رف کافی رف عمل سلیٹ سلیٹی کریم کی خالی شیشیاں بھرنے والا گلیوں میں چار پائی لگن میٹی چور سپاہی اڈا کھڈا شاٹاپو باندر کلا کوکلا چھپاتی یسو پنجو چڑھی اڈی کان اڈا سراہی چائے کی پیالیاں سیڑھیوں کے نیچے ببرچی خانہ بطیوں والا چولہ تارزن عمرو ایار زمبیل افرا سیاب چڑھی اور سائیکل کا ٹاہر دکاندار سے چونگا نیاز پٹنا اور آواز آنا میرے بھائی کا بھی حصہ دے دیں ٹھنڈی ہوا والی گولیاں ہوسٹ شوک سے کھانا مرونڈا گجک سوکھا دودھ ڈکو مکھن ٹافی لچھے وان ٹین کا کیمرہ مائی کا تنور کوئلوں والی استری ہمسائے کے ٹیلی فون کا پی پی نمبر گولی والی بوتل جمعی رات کی آدھی چھٹی ٹیٹوریل گروپ بز میں عدب ششمائی امتحان پروگریس ریپورٹ ارس کے میلے میں دھمال ڈالنا سائیں ٹیڈی پیسہ چوننی بارہ نے پتلی تماشا گھراری والا چاکو سیمٹ کی ٹینک کی شام کے وقت گلی میں پائپ سے پانی کا چھڑکاؤ دروازے کی کنڈی دیسی تالہ باون دستہ دادی کی کہانیاں اڑن کھٹولے کے خواب دھیلی جرابوں کے اوپر ربڑ چڑھانا لوہے کی بالٹی جست کے برتن بھانڈے کلی کرالو بندر کا تماشا بچے کی پیدائش پر خواجہ سراؤں کا رکس گلی میں پکتی دیگ چھت کی نیند تاروں بھرا آسمان دھوٹے کے پلو میں بندے ہوئے پیسے اینٹینہ چھت پر مٹی کا لیپ شہتیر بالے پھونکنی تندوری چڑھیوں کا آلنا مسیری شوک رنگوں کے پائے والا پلنگ بان کی چاربائی، خورا، نالی، پلاسٹک کی ٹوٹی، کپڑے دھونے والا ٹھنڈا، مسی روٹی، پنجیری، پینیاں، بالو شائی، دو ٹیوٹر والا ٹیک، دستر خواں، صبح کا مشتر کا ناشتہ، رات کا مشتر کا کھانا، دانتوں پر ملنے والا منجن، سٹیل کے گلاس، سٹیل کی پلیٹیں، سٹیل کے جگ، موڑے، سائیکل کی کی کینچی، سلاب کا خوف، ماں کی آغوش، باپ کا ڈر، دھوتی، سلو کا مشتر کا بیڈروم، انٹو والا فرش، بیٹھک، استادوں کی مار، مولا بش، کاربن پیپر، سوجی کی مٹھائی، دیموں کے لڑنے پر تالا لگڑنا، دیموں کے ساتھ دھاگا باندھ کر اڑانا، دو غباروں کے درمیان دوری باندھ کر واکی ٹاکی بنانا، پانی سے بھری بالٹی میں الٹا گلاس رکھ کر بلبلے نکالنا، سابن سے سر دھونا، سر درد کے لیے مولوی صاحب سے دم کروانا بوتل کے سٹراک کو پائپ کہنا، آدھی رات کو ڈراؤنے قصے سننا، بچی کچھی روٹیوں کے ٹکڑے کباریے کو بیش دینا، مقدس عبادت والے عورات چوم کر کسی دیوار کی درز میں فسا دینا بیلٹ کے بغیر پینٹ پیننا اور محلے داروں سے شرماتے پھرنا، کنڈلوں والے بال، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے کہکے، سکول جاتے ہوئے بس کی چھت پر پڑے، ٹائر میں بیٹھ کر سفر کرنا، کلابی رنگ کا سٹوڈنٹ کارڈ جیب میں رکھنا، کڑھائی والا رمال، خوشمدید والے تکیے، ہاتھوں سے گھولی ہوئی مہندی، رنگین آنچلوں کی خوشبو، بالوں میں تیل لگا کر کنگی کرنے کا فیشن، سرمے کی لکیر کوبسورتی کی علامت، پسینے بھری کمیز اتار کر چلتے ہوئے پیڈیسٹل فین میں ڈال دینا، فیوز بلپ کو ہلا کر اس کی تار پھر سے جوڑ دینا، بجلی کے میٹر گھروں کے اندر، بجلی کا ساپ کی طرح لمبا بل آنا، سینماوں کے پوسٹر پر نظریں جم جانا، سائیکل روک کر مجمع باز کی گفتگو سننا، ساف کپڑوں کے ساتھ جیب میں ساف رمال بھی رکھنا، کمیز کی جیب میں پین لٹکانا، بٹوے میں چھوٹی سی ٹیلی فون ڈائری رکھنا، جس میں اے سے زی تک شروع ہونے والے ناموں کے الگ خانے ہوتے تھے، کسی پرانے سٹال کی ڈائری میں اکوالے ذریع ناتیں اور اشار لکھنا، ٹی وی کے اوپر خوبصورت غلاف چڑھائی رکھنا، کسی کے تالہ لگے ٹیلی فون کے کریڈل سے ٹک ٹک کر کے کال ملانے کی کوشش کرنا، بھاراتوں پر سکے لوٹنا، دولہ کا مو پر رمال رکھنا، دولن کا دوسرے شہر سے بھارات کے ساتھ بس میں آتے ہوئے راستے میں دل خراب ہو جانا، سردیوں میں ابلے ہوئے ایک انڈے کو بھی پورا مزہ لے کر کھانا، محلے میں کسی کی وفات پر تدفین تک ساتھ رہنا، مسجد کے مولوی صاحب کے لیے گھر میں الگ سے سالن رکھنا، ٹی وی ڈرامے میں کسی علمناک منظر پر خود بھی رو پڑنا، فلم دیکھتے ہوئے ہیرو کی کامیابی کے لیے صدقے دل سے دعا کرنا، لڑائی میں گالی دے کر بھاگ جانا، بارش میں ایک دوسرے پر گلی کے پانی سے چھینٹے اڑانا، سونے سے پہلے تین مرتبہ آیتل کرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونک مارنا، مہمانوں کی آمد پر خصوصی احتمام کرنا اور محلے والوں کا خصوصی طور پر کہنا کہ مہمان نو ساڑھے والوی لے کے آنا، بسند کے دنوں میں چھت پر دور لگانا، مانجا لگانا، بزار سے پنے گچھے اور چرکیاں خرید کر لے آنا، گڑیاں لوٹنا، دوریں اکٹھی کرنا، چار پائی پر بیٹھ کر ٹوٹا ہوا شیشہ سامنے رکھ کر چہرے پر سابن لگا کر شیف کرنا، سلیٹ ہمیشہ تھوک سے ساف کرنا، محلے کے بڑے بزرگوں سے اکثر مار کھانا اور بھول جانا، پنکہ چھداس کی غزلیں یاد کرنا اور میگدہ کے الفاظ سے نا آشنائی کے باعث داتے پرنا، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں گدھا۔ اگر آپ کو یہ سب یاد ہے تو آپ کچھ قسمت ترین انسان ہیں کہ آئی ٹی انقلاب سے پہلے والی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی چیز باقی بچی ہو اور اگر کوئی باقی رہ گئی ہو تو آپ بھی کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، زندگی کی نہر کے بیتے پانیوں میں سے ایک دفعہ ہاتھ نکال لیں تو وہ ویسے کب رہتے ہیں، ایسے بھی تھی ایک زندگی جو آج کی نسل سوچ بھی نہیں سکتی۔